بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ میرے پاس ان کے لئے تصدیلی کا ایک لفظ بھی نہ تھا اسلام کے محافظ وہ کام سے مجھے ہر گذیت وہ کونہ تھی کہ مجھے تن پیسوں کی خاطر امریکہ کو توفہ بنا کر پیش کر دیا جائے گا جس کا اعتراض جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب انڈی لائن آف تی فائر میں بھی کیا ہے میں اس فکر میں گھر سے نکلا کہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے کہیں گئی جہموریت اور کہیں گئی انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے مقدس جہاد کی باتیں کرنے والوں کو آخر کیا ہو گیا تھا مجھے گاڑی درمیان میں بٹھایا گیا گاڑی کے شیشے کالے تھے جن کے آر بار کچھ نہ دیکھا جا سکتا تھا ہاری گاڑی کے آگے سکیورٹی کی گاڑی تھی جبکہ تیسری گاڑی ہمارے پیچھے تھی جس نے مسلحہ اہلکار تھے مجھے پشاور روانہ کیا گیا راستے میں انسانی آواز میں گانے سنائے جاتے رہے تاکہ مجھے تنگ کیا جا سکے اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جائے میں نے راستے میں ارزہر کی نماز پھڑنا چاہی جو قضاء ہونے کے قریب تھی مگر کہا گیا کہ پشاور میں پڑھ لینا میرے بار بار مطالبے پر بھی پرواہ نہیں کی گئی پشاور پہنچے تو ایک افتر نماز جگہ پر لے جایا گیا یقین کے ساتھ نہیں کیا سکتا کہ کون سی جگہ تھی مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا جو خوبصورت میرے اور کرسیوں سے سجا ہوا تھا کمرے میں قائد آزم کی تصویر تھی جبکہ میرے پر پاکستانی جنڈا لگا ہوا تھا سامنے گھومنے والی کرسی پر پاکستانی شوار کمیز میں مربوط ایک میرانہ کا سختون بیٹھا مسلسل کرسی میں گھومے جا رہا تھا اس نے مجھے خوش آمدید کہا اور اپنا طرف تفتر کے سربراہ کے طور پر کروایا اس نے کہا آپ ہمارے ایسے مہمان ہیں جن کے آنے پر ہم بہت خوش ہوئے ہیں میں ان الفاظ کے معنی کا جاننے سے کاثر تھا مگر لگتا تھا کہ یہ شک ٹھیک کہتا ہے شاید وہ خوش اس لیے تھا کہ اس کو میرے فروخت کرنے کے عوض بہت اچھا معافضہ ملنے والا تھا انسانوں کے صدا کر در حقیقت ضمیر فروشوں کے لئے ڈالر کے بدلے اسی مسلمان کا سعودہ جائز اور اہم جہاد ہے یہاں میں نے نماز پڑھی دفتر کے سربراہ نے چاہے پلائی اور کھانا پلائیا پھر مجھے آسے کمرے میں لے جایا گیا جو قیادیوں کے لئے مقصود تھا اس بطن اچھا کمرہ تھا اس میں اگیس بجلی وغیرہ کی سہولت تھی جو سردی کو روکتی تھی پیٹ باتھوم تھا جہاں پانی وافر مقدار میں موجود تھا اچھی خوراک بھی گئی قرآن پاک نسخہ اور قلم کتابچہ بھی دیا گیا ایک پہردار کو مجھ پر نظر رکھنے کیلئے محمود کر دیا گیا جسے جو چیز مانگتا دے دیتا تھا تفتیش وغیرہ کا سوصلہ نہ تھا البتہ ایک شخص بار بار آتا جو حددار معلومتا ہوتا تھا پشتوں نہیں جانتا تھا اور مجھے اردو نہیں آتی تھی اس نے مجھ سے انگریزی میں پوچھا what will happen کیا ہونے والا ہے میں نے جواب دیا اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا اس دوران حکام آتے اچھے طریقے سے سلام دعا کرتے اور مجھے احترام دیتے باتیں نہیں کرتے تھے مگر صاف دکھائی دیتا تھا کہ جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسوں امڑ آتے ہیں اور واپس پلٹ جاتے تھے ایک ملکبہ ایک شخص کمرے میں آیا بہت احترام دیا پھر اچانک بلک بلک کا رونے لگا اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا اس کو اٹھا کر باہر لے جایا گیا اس کے بعد کوئی کمرے میں نہیں آیا چار گھنٹے بعد مجھے پروگرام کے مطابق امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا اس واشتے سے پہلے میں نے دو راتیں اس کمرے میں گزاری تیسری راق گیارہ بجے کی قریب میں نے سونے کا ارادہ کیا کہ اچانک دروازہ کلا اور شروار کمیز میں ملبوس چھوٹی داری والا ایک شخص اندر داخل ہوا وہ خیریت دریافت کرنے کے بعد پوچھا کیا ہونے والا ہے میں نے لاعلمی کا اظہار کیا پھر اس نے کہا ہم آپ کو دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں خدا حافظ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے کیونکہ مجھے سچ کی امید نہیں تھی مجھے واشتوں میں استعمال کرنے کے لیے فانجمنٹ دیا گئے ٹھیک دس مد وقت کمرے سے نکال کر پہلی بار ہتکڑیاں لگائیں گئیں اور آنکھوں بار کالی سیاہ پٹی باندھی گئی جیبوں کے تلاشی لے لی گئی وہ ڈیجیٹل ڈائری پاکٹ سائز قرآن پاکہ نسخہ اور کچھ رکم لے کر مجھے دکھے دے کر گاڑی میں بٹھا دیا گیا میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے افراد خاموش تھے کوئی کچھ نہ بور رہا تھا گاڑی نے حرکت کی اور لگ بگ ایک گھنٹے بعد میں نے ہیلیکپٹر کی آواز سنی مجھے یقین ہونے لگا کہ ہیلیکپٹر امریکی ہیں پھر رفتہ رفتہ گاڑی ہیلیکپٹر کے قریب ہوتی چلی گئی اس کی آواز کانوں کو پھاننے لگی اس دوران مجھے ضرب پڑی اور میری قرائے پر بندی کی امتی گھڑی ضرب کے نتیجے میں گر گئی یہ اس بہنے مجھ سے لے لی گئی تھی ہیلیکپٹر کے قریب پہنچ کر مجھے دو افراد کے مدد سے کاری سے اتارا گیا اور ہیلیکپٹر سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا کر دیا گیا چند لگوں مقالبات میں نے خدا حافظ کے الفاظ سنے جہاں مجھے پوری طرح یقین ہو گیا کہ میں امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا ہوں